شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفته وعثبت فعاد انبیائه وعولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی نمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام حلی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصف الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد سلام ورمالقیم وعلا روحه ونفسه وسهره ووسیه سیدلت قیائه والاسفیاء مولا المبالی امام المتقین علی بن ابي طالب وعلا روحه وعلا روحه وعلا روحه فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یسلو علیہم آیاته و یزکیہم و یعلمهم الكتاب والحکمہ و ان کان من قبل لفیض لال مبین صدق اللہ علی العظیم صلوات سلسلے کا آخری جشن ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ بھی آپ کی خدمت میں مطالع پش کروں گا آپ حضرات کے طرف سے دعوت ہے میری طرف سے انشاءاللہ تعالی میری پوری کوششوں کے دوبارہ حاضر ہوں دنیا کے حالات کشبتہ نہیں ہوتا میں پاکستان میں نہیں رہتا ہوں انشاءاللہ مولت ملی تو دوبارہ مطالع پش کروں گا جس محبت و عقیدت سے آپ نے سنا ہے میں ممنون آواز میری آرہی ہے سمجھے فضائل اگرامی یہ اچھی طرح سے سننا ختمی مرتبت کے فضائل کو میں جو توقع لے کے آئے تھا اس سے بہتر آپ نے سنا میں نے وعدہ کیا تھا کہ اخلاق نبوی سے مطالع کچھ مطالع پش کروں گا آج مجمع رہے گا میرے ساتھ میں نے جملہ کہا تھا کل کہ حبیبِ خدا نے فرمایا ہر دین کی ایک پہچان اور میرے دین کی پہچان اخلاق ہیں اور ہر چیز میں اخلاق ہیں اخلاق یعنی آداب ہر چیز کے آداب یہاں تک کہ آپ سے پوچھا آپ کے صحابہ نے کہ یا رسول اللہ تجارت کیا آداب کیا کاروبار کے آداب کیا تو آپ نے فرمایا تین چیزیں بہت ضروری ہیں پہلی چیز لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو جو حبیبِ خدا اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو آیا ممکن ہے کہ لکھنا پڑھنا نہ جانتے بہت نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی بھئی اب حبیبِ خدا کہنے سارے اپنے امتیوں سے سارے صحابہ سے لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو اور جو جنگی قیدی بن کے آتے تھے ان سے کہتے تھے اگر تم میں سے کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے اور میرے دس صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ بھی آزاد ہے حدیث ہے شیعہ سنے تمام علماء نے لکھا تاریخ یہی ہے پھر جانے کی رامی اب یہ بات کے امی سے انپڑھ کے معنی ہم نہیں لیتے کیونکہ انپڑھ ہونا کمی ہے پیمبر میں کوئی کمی ہے نہیں پیمبر باکمال ہیں آگر چلیں گے تو اب حبیبِ خدا سے مطالق یہ ہے کہ آپ انپڑھ نہیں ہے لیکن لکھتی ہے یعنی قرآن جب آتا تھا تو خود نہیں لکھتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ خود گھڑا ہوگا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ قبل آکے تشیخ لے آئی توجہ ہے میرے ساتھ کوئی بات نہیں بچے تھوڑا آگئے آجائے کہ مولنکلے جگہ بن گئے توجہ ہے میرے ساتھ پیدانے کی رامی آپ نے پہلا حکم دیا کہا کہ کاروبار کے لیے ہر چیز کے لیے اخلاق ہے میں نے کہا کہ اخلاق نبوی کو پیش کروں گا آج ہر چیز کے اخلاق یعنی آداب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آداب ہے تو آپ نے پہلا حکم دیا تاجر کے لیے کہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھے جو سب کو حکم دے رہے ہیں تو کیسے ممکنے خود لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہیں اور پھر ایک اور بات یہ جو قرآن میں آئیت ہے کہ جس کو ہمارے بہت سے دلیل بناتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ عام اذر تاب المبتلون یہ جتنے بھی بطلانکار ہیں وہ آپ نے خلاف دلیل لے آتے اگر آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے ہوتے اور پڑھتے ہوتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِ یہ آیت پڑھتے وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِ تو امام محمد تقیلی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس جواب کو غور سے سنیں گے علامہ مجلس نے حیات القلوب میں جلد نمبر دو میں لکھا کہ سوال کیا نمو امام سے کہا کہ مولا یہ آیت جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے انپڑھ تھے ماذا اللہ تو یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ آپ دائیں ہاں سے لکھنا ہی پاتے تھے اور آپ نے پہلے آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے کہا نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے ترجمہ خود نہ کرنا آل سے پوچھو اہلِ بیعت بتائیں گے وارثانِ قرآن بتائیں گے قرآن کیا کبھی آپ پہلے سے لکھتے نہیں تھے پڑھتے نہیں آپ نے کسی سے نہ لکھنا سیکھا تھا نہ پڑھنا اگر آپ نے کسی سے سیکھا ہوتا تو ہمیشہ کے لیے جتنے بتلانکار ہیں ان کے لیے دلیل ہو جاتی کہ ارے یہ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں ان کا تو فلاں استاد ہے کہ انہوں نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا سیکھتے تو جس سے سیکھا وہ ان سے بہتر تو کہا آپ وہی سے سیکھتے تھے لوگوں سے نہیں پڑھنا لکھنا سیکھا تھا توجہ ہو لوگوں سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا اللہ سے وہ خدا جو جنابِ جبرائیل کو بھیجے کہ میرے حبیب کو قرآن جا کے بتا دو میں دلیل پیش کر رہا ہوں ان کا جو کہتے ہیں کہ لکھنا پڑھنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے غور سے سنئے گا میرے تمام انہیں سنت بھائی بیٹھے ہیں تمام اس کو غور سے سنئے گا میرے شیعہ بھائی بھی میرے سنت بھائی دونوں سنیں گے عزیزان اکرامی وہ جو کہتے ہیں نا کہ رسولِ خدا کو ایک لحظے میں جنابِ جبرائیل کا اقرب اسم ربے کے لذی اور آپ کو پہنہ آ گیا وہ خدا جو جبرائیل کو بھیج رہا پیمبر کی خدمت میں جو ایک لحظے میں قرآن بھیج رہے کیا ایک لحظے میں پڑھنا لکھنا نہیں سکھا سکتا کیا ایک لحظے میں یہ میں صرف انہیں جواب دے رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں سیکھنے کی ضرورت تھی وائلہ ہمارا عقید اپشکر رہا ہم ناوے امام فرماتے ہیں کہ پیمبر دنیا کی ساری زبانیں بول سکتے تھے ساری زبانیں لکھ سکتے تھے ارے یہ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں اس جملے کو میں پہنچانا چاہتا ہوں رسولِ خدا تمام انسانیت کے لیے نبی بن کے آئے ہیں یعنی سارے انسانوں کے لیے جو سارے انسانوں کے لیے آئے ہیں نبی بن کے تو تمام انسانوں کو رسولِ خدا سکھائیں گے ان کی زبانوں میں سکھائیں گے بھئی جب رسولِ خدا کے وسیع علی مرتضہ سے کوئی بھی سوال کرتا بھئی آواز بنتی بکرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ توجہ رکھئے گا اجازہ نے گرامے جب کوئی جنابِ علی علیہ السلام سے سوال کرتا تو آپ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیتے کبھی جنابِ امیر نے یہ نہیں پوچھا یہ کونسی زبان میں بات کر رہا ہے ارے جب وسیعے ایسے ہیں تو سوچو نبی کیسے ہوں گے یہ وسیعے یہ وسیعے رسولِ خدا جو آدمی جس زبان میں سوال کرتا ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں جو آدمی جس زبان میں سوال کرتا جس کتاب سے سوال کرتا جس رفتار سے سوال کرتا مولا اسی رفتار سے اسی زبان میں اسی کتاب سے جواب دیتے تھے اجازہ نے گرامی کبھی نہیں مولا نے کہا کہ بھئی یہ کونسی زبان ہے تو اجازہ نے گرامی بات پہنچ رہی نہیں ہے جب دوسرے خلیفہ نے ایران فتح کیا پہنچ رہی ہے بات تو دوسرے خلیفہ نے ایران فتح کیا تو جب جنگی قیدی آئے ایران سے تو سارے کے سارے رسیوں میں کھڑے تھے بندے ہوئے تو انہوں نے بات کیا کیا بات ہے تم لوگ سمجھ لے کر نہیں یہ لوگ ایک اور زبان بولتے ہیں اسے فارسی کہتے ہیں تو دوسرے خلیفہ نے فورا کہا علیب نے بی طالب کو بلاؤ دوسرے خلیفہ نے کہا ابھی علیب نے بی چاند کو بلاؤ تو ایک گیا ایک صاحب گئے انہوں نے جناب امیر کے دروازے پہ دستک دی کہا بے آپ تشریف لائیے اس وقت مسجد نبیوی کے اندر ایرانی قیدی آئے ہیں کسی کو ان کے زبان سمجھ نہیں آ رہے ہیں تو خلیفہ نے کہا کہ آپ علیب کو بلالی جیئے ان کے علاوہ کوئی زبان نہیں جانتا ساری جناب امیر آئے ایک مرتبہ سب کو دیکھا کہا سب سے پہلے تو ان کی رسیاں کھولو سب سے پہلے ان سب کی رسیاں کھولو اس کے بعد ایک مرتبہ مولا نے کلام کیا اور مختلف لوگوں سے فوراں ترجمہ کر کے بتایا کہ یہ لوگ یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں جناب امیر سے کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ بھی ایران نہیں گئے آپ نے فارسی کب سیکھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں جو جا جا کے سیکھیں وہ یہاں والے ہیں جو وہاں سے سیکھیں وہ وہاں والے ہیں ابھی پریشان تو نہیں ہوگا جو لوگ آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں جو لوگ آل کو اطرت سے جدا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جہنم کی غذا کہتے ہیں اور یا بات بہتو تم اس ربی کو اپنے سبشر کہتے ہو جس کے وسی کو کچھ لوگ خدا کرتے ہیں بات بہتو سبشرے سبشر فرمائے زہنے کے نام بھئی جب یہ بھی بھائی بھی اسے تب اشارہ کرتا ہے کہ جب وسیع ایسے ہو اب آئیے درہا جناب امیر کی زبانی پیش کروں پیمبر کون ہے جناب امیر کی زبانی علی ابن بطالب علیہ السلام کی زبان میں نے جملہ کل کہا تھا شاید یا کسی اور مقام پہ یہاں پہ یا کسی جگہ پہ میرے ذہن میں نہیں جملہ کہا کہ آگے بڑھوں گا نہجل بلاغہ سے دیکھیں جناب امیر نے رسول خدا سے مطالق کیا کہا کہ جناب امیر فرماتے ہیں جب گھمسان کا رن پڑتا تھا تو صحابہ رسول خدا کی پشت پہ پناہ لیتے تھے پیمبر کی پشت پہ پناہ لیتے تھے کہا جب کوئی بھی انچی آواز سے بات کرتا ہے ایک مرتبہ صرف پیمبر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے اس کی آواز بند ہو جاتی ہے چلتے رہیں گے میں آگے پہلوں تو آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ طبیب دوارم بطبہ رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے آپ کہتے ہیں ڈاکٹر آج کا پرانے زمانے میں کہتے تھے طبیب تبابت کرنے والا کہا رسول خدا ایک ایسے طبیب تھے ایسے ڈاکٹر تھے جو بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ علاج کرائیں کانا رسول اللہ طبیب دوارم بطبہ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں کہ آپ اپنی تبابت ہاتھ میں لے کے قریہ قریہ بستی بستی جا کے علاج کرتے تھے ڈاکٹر جسموں کا علاج کرتے ہیں پیمبر روح کا علاج کرتے تھے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی ہے رسول میں بہت بھی قبول ہے وہنا عشق مصطفیہ جندگی بطول ہے مارا ہے مارا ہے یا بسی بسی جا کے لوگوں کے نفوس کا علاج کرتے تھے نفوس یعنی روح کا جیسے جسم بیمار ہو جاتا نا پھر تو انسان کمزوری محسوس کرتا ہے ویسے روح بھی کمزور ہو جاتی ہے روح ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم مادی ہیں اس وقت یہ انصری جسم ہے مادہ ہے تو ہم جسم کی بیماری سمجھ لیتے روح کے نہیں سمجھتے ڈاکٹر بھی جسم کی بیماری دیکھتا ہے پہمبر روح دیکھ لیتے تھے اب نہ کہنا محمد ہم جیسے جو جسم کے پار روح کو دیکھ لے اور صرف روح کو نہ دیکھے روح کی بیماری کو دیکھ لے وہ رسول خدا اب ایزانی گرامی میں پیش کروں جناب احمی کے خاطرات میں سے جملہ سن لیجی کہ مولا نے بہت کچھ آ رسول اسلام سے مطالب فرمایا کہ جناب سرور کائنا جب نماز پڑھتے تھے تو صلات و میراج المومن نماز مومن کی میراج ہے جو پہمبر کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اگر دل پاک ہو تو میراج پہ چلا جاتا تھا چلیں گے میرے ساتھ دبائی در میں ایک خاطرہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے تمام کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے شیعہ سنیں سب غور سے سنیں گے تو جناب امیر فرماتے ہیں کہ صحابہ رسول خدا کے ساتھ ہیں رسول اسلام جا رہے ہیں کہ ایک مقام پہ ایک شکاری نے ایک ہرنی کو ہرن ہے ہرن کو اس کو باندھ رکھا کہ میں نے یہ ہرنی ابھی یہاں سے شکار کی ہے اس کو لے کے جاؤں گا تو کہا کہ پیمبر وہاں سے گزر رہے تھے کہ اچانک وہ کافر شکاری دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ کوئی جا رہے ہیں ساتھ میں لوگ صحابہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو جناب امیر کہتے ہیں کہ اچانک ہرنی نے اردی فصیح زبان میں پیمبر کو سلام کیا پیمبر کوئی موجزات پڑھوں تو سنیں گے نا تکا فصیح ارمی زبان میں سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ کہ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور بول رہا ہے یہ ہرنی بول رہی ہے پیمبر نے کہا یہ ہرنی نہیں بول رہی اللہ نے اسے میری وجہ سے بولنے کی طاقت دیا ارے وہ خدا جو رسول خدا کے صدقے میں جانور کو بولنے کی صلاحیت دے دے وہ اللہ جو جانور میں طاقت دے دے کہ پیمبر کی وجہ سے وہ بولنے لگے سوچئے وہ جو آل ہاتھوں میں پلی ہو جنابہ امیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سارے صحابہ متحجب ہو گئے سب دیکھنے لگے یا رسول اللہ یہ ہرنی کا نام کر رہی ہے یہ پیمبر نے کہا رکھ جاؤ مجھ سے بات کر رہی ہے تو کہا رسول خدا آگے بڑھے ہرنی نے کچھ کہنا شروع کیا اپنی زبان کے اندر پیمبر نے سنا وہ افراد جو کہتے ہیں نا کبھی مازالان پڑھے تو ایک مرتبہ پیمبر نے سنا پوری بات کو سنا پیمبر نے پوری بات کو سنا سننے کے بعد ایک مرتبہ کہا ذرا شکاری کو بلا شکاری آیا کہا کہ فرمائیے کیا کام ہے پیمبر نے کہا اس ہرنی نے مجھ سے درخواست کیے یا رسول اللہ اس آدمی نے مجھے شکار کیا ہے یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا یا رسول اللہ اس پہاڑی کے پیچھے میرے دو بچے ہیں آپ اس سے درخواست کریں بس مجھے اتنی محلت دے دیں میں اپنے بچوں کو آخری مرتبہ دودھ پلا دوں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی نہیں ہے مجموع جنابِ امیر فرماتے ہیں رسولِ خدا نے شکاری سے کہا کہ سن تم مجھے نہیں مانتا نہ مان لیکن میں محمد اس پھرنے کی زمانت دیتا ہوں یہ واپس آئے گی بتانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں کہ میں زمانت دیتا ہوں تم مان نہ مان یہ واپس آئے گی کس نے مجھ سے وعدہ کیا میں تب تک یہاں کھڑا ہوں جب تک یہ دودھ پلا کے واپس نہ آ جائے میں زمانت دے رہا ہوں بتانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں کبھی آپ نے عدالت میں کسی کے لئے زمانت دی ہونا تو اندازہ ہوگا زمانت دینے والا فس جاتا ہے پیامبر نے کہا تو کافر ہے نیہ رہے ہیں میں شک نہ مان میں زمانت دیتا ہوں واپس آئے گی بس اتنی محلت دینے ہی اپنے بچوں کو دودھ پلا دیں اس کافر نے کہا یا رسول اللہ نہیں کہا یا محمد کہا یا رسول اللہ یہ میں جانتا ہوں میں جب شکار لا رہا تھا تو اس کے دو بچے بھاگ گئے تھے میں نے اس کی زبان نہیں سمجھی لیکن جو آپ بتا رہے ہیں مجھے آپ پہ ایمان ہے ہمارا فرمایا کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لائے پر آپ کی خاطر شہرنی کو میں آزاد کرتا ہوں میں آپ کی خاطر اس حرنی کو آزاد کرتا ہوں پہ ایمبر اسلام نے ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ پھی رہا کہا جا تو آزاد ہے ارے جو دنیا میں حرنی کو آزاد کرا دے کیا وہ آخرت میں اپنے مسلمان ماننے والے کو آزاد نہیں کرا سکتا بتانی لوگ ہے یا نہیں ہے اب کوئی شفاعت کا انکار نہ کرے یہ حبیبِ خدا کا حق ہے جسے چاہیں آزاد کرائیں جہنم کے آگے مات پہنچ رہی ہے نا جہنم کے آگے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کی بھی زبانوں کو سمجھتے بھی تھے اور رسول اسلام جواب بھی دیتے تھے تو جہنم کے رامی یہ میں ایک اور وہاں پہ واقع پیش کرنا چاہ رہا ہوں کوئی سننا چاہیں بسم اللہ مجمع ہے میرے ساتھ وہ کہنے ٹائم بہت ہے بھی انشاءاللہ آپ کے محبتوں کی نظر کر رہا ہوں تو ایزانے کے رامی جنابِ سرکارِ دو عالم ہمیں یہاں پہ اپنے انداز سے پرش کروں گا کہ سرورِ کائنات کون ہے آئیے درہ بعض وقت وسی سے نبی کا مقام پتا چلتا ہے نائب سے منوبن انہو کا مقام پتا چلتا ہے نائب سے پتا چلتا ہے کہ یہ ارے نائب ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے تو اب ایک مرتبہ نوے امام علیہ السلام کا دور ہے یہ دسوے امام کا متوکل اس کا اپنے باسی بادشاہ تھا اس نے ایک جادوگر بنایا جادوگر آیا اس نے کہا بھی جادو دکھاؤ اپنے حساب کتاب اس نے دکھایا کہا امتحان لیا کہ ہاں واقعی جادوگر ہے تو کہا بھئی جو بھی مجھے سوال کرو کہ میں جواب دوں گا تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام کا ٹھیک ہے میں بھی اگر کوئی سوال کروں جواب دوگے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے جواب دوں گا امام نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا کچھ اٹھایا کہا بتا میرے ہاتھ میں کیا اب سارا دربار دیکھ رہا تھا کچھ دیر وہ جادوگر حساب کرتا رہا کہا ہاتھ میں تو دو انڈے ہیں ایک پرندے کے لیکن مجھے تاجب یہ ہے کہ یہ افریقہ ہی میں پرندہ ہے ایک لحظے میں افریقہ کے جنگل سے ایک پرندے کے گھونسلے سے آپ نے دو انڈے اٹھائے کیسے امام نے کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا اگر پڑھا ہوتا تو تاجب نہ کرتا اللہ قرآن میں کہتا ہے کتعت بہل ارضو کہ جو قرآن پہ تسلط رکھتا ہونا وہ پلک دھپکنے کی مدت سے پہلے تخت لے آتا جو کتاب کا کچھ علم رکھتا ہو زمین شکڑ جاتی ہے انسان مردوں سے کلام کر سکتا یہ وارث قرآن ہے وارث قرآن ایسا ہے تو صاحب قرآن صاحب قرآن رسول خدا موجزہ رسول خدا کا پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں تو ایزہ نے کہا امی ایک مرتبہ ایک اور بات کو پش کر رہا ہوں امام نے ایک مرتبہ کچھ خاک اٹھائے کہ بتا یہ خاک کیا اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے یہ جنت کی خاک آپ لائے کہاں سے امام نے کہا یہ میرے جد حسین کی قبر کی مٹی ہے اس نے کہا میرے حساب کتاب سے جنت کی مٹی ہے اب سمجھ میں آیا جو آل محمد سے وابستہ ہو جائے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ آل ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے بات پہنچ رہی ہے میرے عزیزانی کرامی یہ سرور ہے کہاں اب میں ایک جملہ کہوں گا یہاں سے آج تمام صحابہ تابعین کے پاس علم ہے کس سے ہے رسول خدا سے تو جن رسول خدا نے صحابہ کو علم دیا ہے کیا انہوں نے اہل بیعت کو علم نہیں دیا ہوگا بتانے لوگ ہیں یا نہیں بھئی عزیزانی کرامی جملہ کہہ رہا ہوں جو گھر والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں گھر میں کیا اب رسول خدا سے مطالق جو اہل بیعت نے فرمایا کہ رسول خدا کا مقام کیا ان سے سمجھیں ان کا مقام کیا علی مرتضی علیہ السلام نے کہا کہ سرور کائنات دنیا کے جانوروں اور حشرات تک کی باتوں کو سمجھتے اگر کبھی کوئی پرندہ رکھ کے میں یہاں پہ جملہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ تمام آپ نے کتنی دفعہ کی دعویوں میں پڑھا کہ کبوتر نے انڈے دی جب آپ غار کے اندر تھے اور مکڑے نے جانا بنا دیا یہ کبوتر کی صلحیت نہیں چھے مکڑے کی صلحیت نہیں تھی یہ سرور کائنات کا اعجاز تھا پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا اگر ہمیں سارا مجمع کر میرے ساتھ رہ گا تو میں بات کو آگے پڑھانا جاتا ہوں میں نے کہا تھا اخلاق نبوی کو پیش کروں گا کہ پیمبر نے ہر چیز کا عدب پیش کیا تجارت کے تین عدب بتا رہا تھا تین عدب پہلا لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا سن رہا ہے نا حضرہ تین عدب پیش کروں گا دوسرا پیمبر نے فرمایا کہ جو بھی تجارت یا کاروبار میں جائے پہلے لکھنا پڑھنا ضرور سیکھیں دوسرے حرام حلال ضرور سیکھیں حرام حلال ضرور سیکھیں یعنی فقہ کا علم سیکھیں تیسرے حساب کتاب ضرور سیکھیں جسے آج آپ کہتے ہیں اکاؤنٹ عبید اکاؤنٹ بنے ہی نہیں تھے پیمبر اس وقت تصور دے کے گئے ہیں میرا ماننے والا اگر کوئی تاجر ہو کاروبار ہو تو اکاؤنٹ ضرور سیکھیں دنیا بعد میں سمجھے گی پیمبر پہلے سمجھا گیا ہے کہا یا رسول اللہ حساب کتاب کیوں سیکھے تاکہ آپ نے فرمایا تاکہ تمہیں پتا تو چلے مجھ پہ کوئی واجب بھی ہے یا نہیں نہیں سمجھا سکا کیا جب تم حساب کتاب کروگے اتنا نفع ہوا اتنا نقصان ہوا تو نفعے میں کوئی خمسو زکاة بھی تو ہوگا اللہ کا حق ادا کروگے جب اللہ کا حق ادا کروگے تو سمجھوگے غریبوں میں کیا کچھ ادا کرنا ہے یہ حساب کتاب سے پتا چلتا ہے امت فرار نہ کرے واجبات ادا کرے پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں گبرات تو نہیں رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تجارت کے تین آداب میں مختلف آداب پرش کرنا چاہ رہا ہوں آج یہ چند آفرات کا بسم اللہ کہنا اس کا مطلب ہے کہ سارے نہیں سننا چاہ رہا ہے سارے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بودھر کہنے میں سارے سننا چاہتے ہیں تو آئیے درائز آنے کے نامی یہ صرف ابھی تجارت کے آداب پیش کی ہیں لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب ذرہ دو جملے سن لیتی حبیبِ خدا جب سب میں ممبر سے اترتے بیٹھتے ہیں تو بالکل جیسے سب بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھتے تھے تشریف فرما ہوتے ہیں آپ تشریف فرما ہیں سامنے سب صحابہ پیمبر کے طرف رخ کر کے بیٹھے ہیں پیمبر کا رخ ہے صحابہ کے طرف تو ایک صحابی بہت پیسے والے تھے بہت دولت مند ان کا لباس بھی قیمتی تھا کیونکہ پیسے والے تھے اتنے میں غریب صحابی آگئے گوھر سے سنیے گا پیمبر کیا سکھا کے جا اتنے میں غریب صحابی آئے وہ آئے اور آکے امیر صحابی کے شوق ہوتا نہ کچھ لوں گا میں سامنے بیٹھوں گا میں پیمبر کے سامنے سے زیارت کروں گا وہ آئے آکے ان امیر صحابی کے ساتھ بیٹھ گئے جیسے بیٹھے تو انہوں نے اپنی ابا فوراں کھیچی کیونکہ یہ میری ابا پہ بیٹھ کے غریب آ دی جیسی ابا کھیچی تو پیمبر کو غصہ نہیں آتا تھا جلال نہیں آئے ایک مرتبہ آپ کی ریش مبارک کے بال کھڑے ہوگا آنکھوں میں آنسو آگئے آنکھیں سرخ ہوگئے جب دیکھنے لگے انہیں تو انہوں نے دیکھا کہ پیمبر مجھ پہ ناراض ہو میری حرکت کی وجہ سے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھی جاتا کیا